وَلَيْسَ فِي دُورِ السُّقْنَى وَسِيَابِ الْبَدْنِ وَأَسَاسِ الْمَنَازِلِدْ وَدَوَابِ الْرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَصَلَاحِ الْاستِعْمَالِ زَكَاةٌ لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَلَيْسَتْ بِنَامِيَّةٍ أَيْضَى وَعَلَى هَذَا كُتُبُ الْعِلْمِ لِأَهْلِهَا وَآلَاتُ الْمُحْتَرِفِينَ لِمَا قُلْنَا بھئی یہ میں شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ گھر کے سامان اور استعمال کی چیزوں کے اندر زکاة نہیں ہے بھئی چاہے جتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو اس کے اندر زکاة واجب نہیں ہے کیونکہ زکاة صرف سونے چاندی اور کرنسی جو ہے یعنی روپے پیسے وغیرہ اور اسی طرح سامان تجارت کے اندر ہے گھر کے سامان میں زکاة نہیں ہے اور یہ بھی میں نے بتایا تھا مال تجارت وہ ہے جس کو انسان خریدتا ہی اس نیت سے ہے کہ اس کو آگے پھر بیچے گا اور اس کے ذریعے نفع کمائے گا تو یہی بات اب ذکر کر رہے ہیں وَلَيْسَ فِي دُورِ السُقْنَا دور جمع ہے دار کی اور سکنا رہائش بھئی اور رہائش کے گھروں میں یعنی رہنے کے گھروں میں نہیں ہے وَسِيَابِ الْبَدْنِي اور بدن کے کپڑوں میں وَأَسَاسِ الْمَنَازِلِي اور گھروں کے سامان میں وَدَوَابِ الرُّكُوبِ اور سواری کے جانوروں میں وَعَبِيدِ الْخِدْمَتِي اور خدمت کے غلاموں میں وَسَلَاحِ الْاَسْتِعْمَالِ اور استعمال کے اسلحے میں نہیں ہے زکاة کیا نہیں ہے زکاة نہیں ہے تو ان سب چیزوں کے اندر زکاة نہیں ہے کیوں ان میں زکاة کیوں نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَتِ وَلَيْسَتْ بِنَامِيَتٍ اَعْضَا اس لیے کیونکہ یہ اس شخص کی حاجتِ اصلی میں مشغول ہے یہ مال کس کے اندر مشغول ہے اس کی حاجتِ اصلی بنیادی ضرورت کے اندر مشغول ہے وَلَيْسَتْ بِنَامِيَتٍ اَعْضَا اور نیزی نامی بھی نہیں ہے نیزی نامی بھی نہیں ہے بھئی مالِ نامی وہ جس میں زیادتی ہو زیادتی ہو اور اور اس کے اندر زکاة واجب ہوتی ہے اور وہ میں نے بتلا دیا سونا ہے چاندی ہے کرنسی ہے اور مالِ تجارت ہے سونا اور چاندی جو ہیں ان میں ناما ہے زیادتی ہے خلقتن بیعتبار پیدائش کے ہی ان کو اللہ نے بنایا ہی پیدا ہی بطور سمن کے فرمایا ہے کہ ان کو کس لیے لوگ استعمال کرتے ہیں زمانہ قدیم سے لے کر آج تک اس کو سمن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خلقتن ہی کیا ہیں سمن ہیں تو ان میں ناما ہے زیادتی ہے کیونکہ یہ سمن ہے سمجھ میں آیا بھئی اور اسی طرح کرنسی وغیرہ یہ بھی اسی سونے چاندی کا نعم البدل ہے بھئی تو لہٰذا تو یہ اسی کا بدل ہے تو لہٰذا ان کے اندر بھی ناما ہے اور اسی طرح مال تجارت جس چیز کو تجارت کے نیت سے خریدا ہے تو اس میں بھی کیا ہے ناما ہے بھئی ناما ہے تو لہٰذا ناما یا تو وہ تخلیقی ہو تک ہوگا جیسے سونے چاندی اور کرنسی کے اندر ہے کرنسی کو بھی کس لیے بنایا گیا ہے بطور سمن ہی کے بنایا گیا ہے اس کے ذریعے چیزیں خریدی جاتی ہیں اور یا ناما کس وجہ سے آئے گا کہ انسان اس کو کس کے لیے تیار کرتا ہے ناما کے لیے زیادتی کے لیے سامان تجارت انسان کیوں خریدتا ہے کیا مقصد ہوتا ہے ناما یعنی مال کے اندر تاکہ زیادتی ہو جائے مقصد ہی یہ ہوتا ہے تو سونہ چاندی اور کرنسی جو ہو گئے ان میں یوں کہیں ناما خلقتن ہے سونے اور چاندی کہ تو اللہ نے اسی لیے پیدا فرمایا اور سونے چاندی کے طور پر انسان کس کو بھی استعمال کرتا ہے تو یہ بھی وہ سمن کی طور پر ہی ان کو بنایا گیا بھئی تو یہ جو مال ہیں یہ جو گھر ہیں اور کپڑے ہیں گھر کا سامان ہے اور سواری کے جانور ہیں خدمت کے غلام ہیں اور استعمال کا اصلہ ہے یہ انسان کی حاجت اصلی میں مشغول ہے اس وجہ سے ان میں زکاة نہیں وَلَيْسَدْ بِنَامِيَتِنْ اَعْزَا اور نیز یہ نامی بھی نہیں ہیں ان کو تجارت وغیرہ کے لیے انسان نے نہیں لیا البتہ یاد رکھئے سونا چاندی جو ہے سونا چاندی وہ چاہے گھر کے سامان میں برطنی کیوں نہ اس کا بنا ہوا ہو اس کے اندر کیا آئے گی زکاة آئے گی بھئی کیونکہ ان میں وہ خلقتن نامی ہیں ان میں نما ہے وہ سمن کے طور پر اللہ نے پیدا فرمائے وَعَلَى هَذَا كُتُبُ الْعِلْمِ لِأَهْلِهَا اور کسی پر ہیں علم کی کتابیں بھی لِأَهْلِهَا وَعَلَى اُنَّا اہلِ علم کے لئے ان کتابوں والوں کے لئے یعنی یہ جو اہلِ علم کے پاس جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں یعنی ان میں بھی زکاة واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ تجارت کے لئے نہیں ہاں اگر وہ کتابیں تجارت کے لئے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کے اندر بھی زکاة واجب ہوگی وَعَلَاتُ الْمُحْتَرِفِينَ اور محترف کہتے ہیں پیشاور جو مختلف کاریگر ہوتے ہیں مختلف پیشوں والے ہوتے ہیں تو پیشے والا محترف اور اسی پر ہے وَعَلَاتُ الْمُحْتَرِفِينَ پیشاوروں کے جو آلات ہیں یعنی ان میں بھی زکاة واجب نہیں ہے لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کیونکہ یہ ان کے حاجتِ اصلی میں مشغول ہے اور نیز یہ کہ یہ نامی بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس کو تجارت کے لیے نہیں خریدا بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو مختلف پیشوں والوں کے جو آلات ہیں مثلا کوئی ترخان ہے تو اس کے جو آلات ہیں ان میں بھی زکاة نہیں اسی طرح کوئی اور پیشہ کرنے والا ہے اس کے جو آلات ہیں تو ان میں بھی زکاة نہیں وَمَنْ لَهُ عَلَىٰ آخَرَ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ سِنِينَ سُمَّ قَامَدْ بِهِ بَيِّنَتٌ لَمْ يُزَكِّهِ لِمَا مَزَا بھئی یاد رکھی ایک مسئلہ یہ جو قرض ہے نا قرض آپ نے کسی کو بطور قرض کے مال دیا ہے تو اس قرض کے اندر زکاة دینا پڑے گی آپ کو سمجھ میں آیا؟ اور گزشتہ سالوں کی اگر آدھا نہیں کی تو پھر جب وصول ہو جائے تو آپ کو آدھا کرنا پڑے گی اس میں بھئی آدھا کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آئے گئے؟ قرض کے اندر کیا واجب ہے؟ زکاة واجب ہے یا تو ہر سال آپ ساتھ ساتھ ہی ساب کر کے اس پر بھی زکاة دیتے ہیں مثلا آپ نے زیاد کو دس لاکھ روپے دیئے ہوئے ہیں تو سال گزرنے پر زکاة کے اندر ان کا بھی حساب لگائیں گے اور اس کی بھی زکاة آپ کو دینا پڑے گی تو چاہے ابھی دیتے جائیں ساتھ ساتھ اور چاہے تو جب وصول ہو تو اس کے ساتھ ساتھ دیتے جائیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے لیکن ایک وہ قرض ہے جس کی وصولی اور واقسی کی کوئی سورت دکھائی ہی نہیں دیتی جس کی وصولی کی کوئی سورت دکھائی ہی نہیں دیتی یاد رکھئے اس کے اندر زکاة واجب نہیں ہے مثلا آپ نے کسی کو قرض دے دیا ہے اور کوئی قواہ وغیرہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس اور وہ شخص اب آپ کو دے نیرہ سمجھ میں آگے دے نیرہ انکار کر دیتا ہے وغیرہ تو آپ تھک گئے مطالبہ کر کر کے وہ نہیں دے رہا قرض سے اب آپ بالکل مایوس ہیں کہ اس کی تو ملنے کی کوئی سورت نہیں تو اس قسم کا جو قرض ہے اس میں زکاة واجب نہیں ہے لہٰذا اگر فرض کریں دس سال بعد ہی رچانک وہ آپ کو آپ کے پیسے دے دیتا ہے تو اب گزشتہ سالوں کی زکاة آپ کے ذمہ نہیں ہے کیونکہ اس قرض کی وصولی کی کوئی سورت دکھائی نہیں دیتی تھی اور یاد رکھئے یہ اس طرح کا جو مال ہو جس میں واقسی کی امید نہ ہو اسے مالِ ذیمار کہتے ہیں زواد کے ساتھ یہ آگے ہدایہ میں صاحبِ ہدایہ بھی ذکر کر رہے ہیں اس قسم کا جو مال ہے جس میں واقسی کی بلکل امید نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں مالِ ذیمار تو مالِ ذیمار کے اندر یاد رکھنا زکاة واجب نہیں اور اگر بعد میں جس وقت مل بھی جائے تو گزشتہ سالوں کی بھی زکاة نہیں دینا پڑے گی کیونکہ اس کے اندر زکاة واجب ہی نہیں ہاں جب مل جائے گا اس کے بعد اس میں زکاة واجب ہوگی تو یہی بات بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھی مالِ ذیمار کا جو مسئلہ ہے اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں وَمَنْ لَهُ عَلَىٰ آخَرَ دَيْنُ اور وہ شخص جس کا دوسرے پر کوئی دین تھا فَجَاحَ دَهُ تو اس نے کیا کر دیا اس کا انکار کر دیا سینینہ کئی سالوں تک کئی سالوں تک وہ انکار کرتا رہا سُم مقامت بھی بیناتن پھر اس پر بینا قائم ہو گئی کیا قائم ہو گئی گواہی قائم ہو گئی لم یزت کی ہی تو پھر اس کی زکاة نہیں دے گا لما مزا وہ جو گزر چکا ہے یعنی گزرشتہ سالوں کی پھر وہ زکاة نہیں دے گا صورت یہ کہ ایک شخص تھا اس کو آپ نے قرضہ دیا تھا اور گواہ وغیرہ آپ کے پاس نہیں تھے اور اس نے آپ قرضے کا انکار کر دیا کہ میں نے کوئی آپ کے پیسے نہیں دینے ہیں تو کئی سال گزر گئے پھر آپ کو بینا مل گیا گواہ مل گئے گواہ کس طرح مل گئے کہ اس شخص نے کچھ لوگوں کے سامنے خود اقرار کر لیا کہ اس نے آپ کے پیسے دینے ہیں جب خود اس نے لوگوں کے سامنے اقرار کر لیا تو وہ لوگ گواہ بن گئے یا نہیں آپ کے لئے وہ گواہ بن گئے تو آپ کو دیکھو گواہی میسر آگئی کئی سال کے بعد اب آپ ان گواہوں کے ذریعے پیسے وصول کر سکتے ہیں تو اب کیا ان گزشتہ سالوں کی ذکاة آئے گی یا نہیں آئے گی تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ کیا ہے مالے زیمار جس کے باپسی کی کوئی امید نہ ہو اس میں گزشتہ سالوں کی ذکاة واجب نہیں اسی لئے انہوں نے کہا کہ لم یوزت کی ہی لیمام ازا کہ وہ ذکاة نہیں دے گا ان سالوں کی جو گزر چکے ہیں صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں ثُمَّ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَتُنْ آیا مَتَنْ کے اندر پھر بینا قائم ہو گئی اس کا کیا معنی ہے پہلے تو وہ انکار کرتا تھا کوئی گواہ نہیں تھے پھر کہاں سے یہ اچانک گواہ آگئے بتلا رہے ہیں معنی اس کا یہ ہے فارت لہو بیناتن کہ اس شخص کے لیے بینا ہو گئی بِأَنْ اَقَرَّ عِندَ النَّاسِ بَا این سورة کہ اس شخص نے جس نے آپ کا قرضہ دینا تھا اور انکار کر رہا تھا اس نے لوگوں کے سامنے اقرار کر لیا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَالِ الزِّمَارِ اور یہ مالِ زِمَار کا مسئلہ ہے وَفِيهِ خِلَافُ الزُّفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور اس میں امامِ زُفر اور امامِ شَافِعِ رَحِمَهُمَ اللَّهِ کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں مالِ زِمَار کے اندر بھی گزشتہ سالوں کی زکاة دینا پڑے گی ان کی دلیل آگے آ رہی ہے وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ زکاة کے وجوب کا سبب پایا گیا اور زکاة کے وجوب کا سبب کیا ہے نصابِ نامی کا مالک ہونا تو یہ جو مال وہ آپ کو دے تو نہیں رہا لیکن اس کا مالک تو یہی شخص ہے تو یہ نصابِ نامی کا مالک ہوا اور اور نصابِ نامی کا مالک جب کوئی ہو اور اس پر سال گزر رہے تو اسے زکاة دینا پڑتی ہے تو اس پر بھی زکاة واجب ہوگی ہاں صرف یہ ہے اس آدمی یہ آدمی مالک تو ہے اس نصابِ نامی کا صرف اس کا قبضہ نہیں ہے تو قبضہ نہ ہونے سے کوئی حرج نہیں اور قبضہ نہ ہونا یہ وجوب کے منافی نہیں قبضہ نہ ہو پھر بھی کیا آئے گا وجوب آئے گا بھئی تو اس میں اختلاف کرتے ہیں امامِ زفر اور امامِ شافعی رحمہم اللہ وَمِن جُمْلَتِهِ الْمَالُ الْمَقْفُودُ اور اسی جملہ مالِ زمار میں سے جو ہیں یعنی اسی مجموعے میں سے ہم مالِ زمار کی مختلف صورتیں ذکر کر رہے ہیں مالِ زمار کسے کہتے ہیں وہ مال جس کے ملنے کی اور جس کی واقسی کی کوئی امید نہ ہو وہ مالِ زمار ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں وہ سب ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ تو کہتے ہیں وَمِن جُمْلَتِهِ اور جملہ مالِ زمار میں سے الْمَالُ الْمَفْقُودُ وہ مال ہے جو کھو گیا ہے جو گم ہو گیا ہے آپ سے کوئی چیز آپ کی کوئی مال آپ کا گم ہو گیا اب اس کے ملنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے مالِ زمار اور پھر دس سال بعد اچانک آپ کو مل گیا تو گزشتہ سالوں کی ذکاة نہیں آئی گی وَلْآَبِقُ اور اسی طرح بھاگا ہوا غلام ہے بھاگا ہوا غلام بھئی بھاگنے والا اب اس کے بھی ملنے کی کوئی امید نہیں لیکن پھر آپ کو کئی تجارت کے لیے تھا نا مثلا خدمت کے لیے نہیں تھا بلکہ تجارت کے لیے خریدا تھا غلام اور وہ بھاگ گیا تو بعد میں مل جاتا ہے تو گزشتہ سالوں کی ذکاة نہیں وَلْآلُو اور جس سے راستہ کھو گیا ہو اب ایک غلام ہے آپ کا تجارت کے لیے آپ نے خریدا لیکن وہ کہیں راستے میں گم ہو گیا اس بیچارے سے راستہ غلط ہو گیا اور گم ہو گیا گم ہو گیا یا اسی طرح آپ کے جانور ہیں اور یہ جن کا جن کو آپ نے کس لیے خریدا ہے تجارت کے لیے خریدا ہے اور یہ کھو گئے بھئی تو پھر بڑے عرصے بعد ملے تو گزشتہ سالوں کی ذکاة نہیں تو یہ سب مالِ ذمار ہیں تو کہتے ہیں وَمِن جُمْلَتِهِ الْمَالُ الْمَفْقُودُ اور اس جملہ مالِ ذمار میں تھے وہ مال ہے جو کھو گیا ہو وَالْآبِقُ اور وہ غلام جو بھاگا ہو وَالْظَالُ اور وہ جو راستہ جسے کھو گیا ہو وَالْمَغْصُوبُ اور اسی طرح وہ مال جس کو غصب کر لیا گیا ہو غصب جانتے ہیں بھئی کوئی شخص کسی دوسرے کی چیز اس پر زبردستی خبضہ کر لے اس کو چھین لے یہ کیا ہے مغصوب تو یہ بھی مالِ ذمار ہے لیکن اِذَا لَمْ يَقُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ جب اس پر کوئی بینا یعنی گواہی نہ ہو اگر گواہی ہے گواہ ہیں آپ کے پاس جنہ علم ہے کہ یہ آپ کا مال ہے زہر نے لے لیا ہے تو پھر تو آپ کیا کر سکتے ہیں قاضی کے ذریعے وہ مال وصول کر سکتے ہیں تو گواہ ہو تو پھر وہ مالِ ذمار نہیں ہیں ہاں اگر گواہ نہیں ہے تو وہ مغصوب شدہ مال مالِ ذمار ہے یہ معنی ہے وَالْمَغْصُوبُ اِذَا لَمْ يَقُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ جب اس پر بینا نہ ہو وَالْمَالُ السَّاقِطُ فِي الْبَحْرِ اور وہ مال جو گر گیا ہو سمندر میں دیکھو اس کے بھی ملنے کی کوئی امید نہیں لیکن پھر کوئی صورت کسی طرح آپ کو مل گیا بھئی وَالْمَدْفُونُ فِي الْمَفَاضَتِ اور وہ مال جس کو دفن کر دیا گیا ہو جنگل میں کسی شخص نے جنگل میں کسی جگہ اپنا مال دفن کیا تھا سمجھ میں آیا بھئی سفر میں آ رہا تھا اس کے پاس مال تھا لیکن خطرہ تھا کہیں ڈاکو وغیرہ نہ آ جائیں اس نے جنگل ہی میں ایک نشانی متعین کی اور وہاں مال کو دفن کر دیا پھر بعد میں بھول گیا کہ کس جگہ دفن کیا تھا اب یہ مال ملنے کی کوئی امید نہیں بعد میں اگر اس کو مل بھی جاتا ہے تو گزشتہ سالوں کی زکاة نہیں کیونکہ مال زمار ہے یہ معنی ہے اور وہ مال جسے جنگل میں دفن کر دیا ہو ازا نسیا مکانہو جب اس کی جگہ بھول گیا اگر بھولا نہیں ہے پھر مال زمار نہیں ہے والذی اخدہ السلطان مسادرتا اور وہ مال جسے لے لیا ہو اس بادشاہ نے مسادرتا ضبط کرتے ہوئے بادشاہ کیا کرتے ہیں بادشاہ کسی کا مال اور جائداد وغیرہ کو ضبط کر لیتے ہیں تو وہ مال جس کو بادشاہ نے ضبط کر لیا تھا اب دیکھو اس کی بھی ملنے کی کوئی امید نہیں لیکن اگر مل جاتا ہے کئی سالوں بعد تو گزشتہ سالوں کی زکاة نہیں کیونکہ یہ کیا ہے مال زمار ہے تو یہ مال زمار کی مختلف صورتیں ذکر کر دیں بھئی ووجوب صدقت الفطر بسبب بالآبق والظالی والمغصوب علیہ حادل خلافی اور صدق فطر کا واجب ہونا بسبب بھگوڑ غلام کے والظالی اور وہ جس سے راستہ گم ہو گیا ہو والمغصوب اور وہ جسے غصب کر دیا گیا ہو علیہ حادل خلافی وہ بھی اس اختلاف پر ہے بھاگا ہوا غلام ہے کیا اس کی وجہ سے صدق فطر واجب ہو گیا نہیں اسی طرح وہ غلام جو راستہ جن سے کھو گیا ہے وہ گم ہو گئے ہیں ان میں صدق فطر بھی آئے گا یا نہیں اسی طرح مغصوب وہ غلام جس کو کسی نے کیا کر لیا ہے غصب کر لیا اور اس کے پاس کوئی بیانہ نہیں ان کے اندر آپ نے اوپر پڑھ لیا کہ ان کے اندر زکاة نہیں تو کیا ان میں صدق فطر بھی ہو گیا نہیں یعنی عید پر صدق دیا جاتا ہے کہتے ہیں بھئی صدق اس میں بھی یہی اختلاف ہے ہمارے نزدیک ان میں صدق فطر واجب نہیں جبکہ امام زفر اور امام شافر رہماللہ کے نزدیک ان کے اندر بھی صدق فطر واجب ہے لہوما اب امام زفر اور امام شافر رہماللہ کی دلیل یہ ہے کہ سبب جو ہے وہ تحقیق پایا گیا ہے اور قبضے کا فوت ہو جانا یہ وجوب میں مخل نہیں ہے اس سے وجوب کے اندر کوئی خلل نہیں پڑتا صرف قبضہ نہیں ہے تو قبضے سے کوئی خلل نہیں پڑتا کمال ابن سبیل کمال یہ کاف جارہ الگ ہے اور مال ابن سبیل ابن سبیل یعنی مسافر جیسے کہ مسافر کا مال ہے مسافر بھئی دیکھئے ایک آدمی بڑا مالدار ہے بڑا مالدار ہے لیکن وہ سفر پر گیا اب سفر کے اندر تو تھوڑا سا مال انسان کے ساتھ ہوتا ہے اب دور کسی چلا گیا اور وہاں پر وہاں پر اب اس کے پاس نساب کے بقدر مال لیں لیکن گھر پر جو مال ہے وہ نساب کے بقدر ہے یا نہیں ہے نساب کے بقدر ہے تو یاد رکھئے اس صورت میں اس پر زکاة واجب ہوگی اس پر زکاة واجب ہوگی اس کے وہ مال جو گھر پر موجود ہے تو امام زفر اور امام شافر رحم اللہ اس کو یہ جو مال زمار ہے اس کو قیاس کرتے ہیں اس مسافر کے مال پر کہتے ہیں دیکھو اس مسافر کبھی فیلحال مال پر قبضہ نہیں قبضہ ہے نہیں کیونکہ وہ تو گھر سے دور ہے مال تو اس کے قبضے میں نہیں ہے اللہ تعالی عنہ لا زکاة فی مال الزیمار اور ہماری دلیل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے آپ نے فرما لا زکاة فی مال الزیمار مال زمار کے اندر زکاة نہیں ہے یہ ایک نقلی دلیل آگئی آگے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحب اداع فرماتے ہیں وَلَا نَمَعَ إِلَّا بِالْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ اور زیادتی یعنی بڑھوتری جو ہے نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ انسان تصرف پر قادر ہو مال کا مال کیا ہو اس مال میں تصرف کرنے پر قادر ہو وَلَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ اور اس پر تو قدرت نہیں ہے تصرف پر تو اس کی جب مال زیمار ہے وہ اس کی قبضے میں ہے جب قبضے میں نہیں تو یہ اس میں تصرف پر قادر ہے اس کے درئے کوئی چیزیں وغیرہ قریب سکتا ہے نہیں یہ اس میں کسی قسم کے تصرف پر قادر نہیں اور تصرف پر انسان قادر ہو تب ہی مال کے اندر اس مال تجارت ہے یا مال ہے اس کے نامی نہ رہا تو اس کے اندر زکاة بھی واجب نہیں کیونکہ زکاة عام مال میں نہیں ہوتی بلکہ مال نامی میں ہوتی ہے یہ معنی ہے کہ لئن سبب مال نامی سبب مال نامی ہے وَلَا نَمَا اِلَّا بِالْقُدْرَتِ عَلَى التَّصَرُّفِ اور نَمَا یعنی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوتی مگر تصرف پر قدرت کے ذریعے ہی وَلَا قُدْرَتَ عَلَيْهِ اور اس تصرف پر تو قدرت حاصل نہیں ہے اور باقی آپ نے اس کو کس پر قیاس کیا تھا مسافر پر کہتے ہیں نہیں بھئی مسافر پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ مسافر اگر اچھے وطن سے دور ہے لیکن وہ اپنے مال پر اس میں تصرف کرنے پر پھر بھی قادر ہے اپنے نائب کے ذریعے وہ کیا کر دیتا ہے کسی کو اپنا نائب بنا سکتا ہے اپنے وطن کے اندر تو جب کہ مال زمار کے اندر ایسا نہیں ہے وہاں آپ کسی کو اپنا نائب بھی نہیں بنا سکتے تو کہتے ہیں وَبْنُ سَبِيلِ يَقْدِرُ بِنَائِبِهِ اور مسافر جو ہے وہ تو قادر ہوتا ہے یعنی کس پر قادر ہوتا ہے تصرف پر وہ تو قادر ہوتا ہے بِنَائِبِهِ اپنے نائب کے ذریعے وَالْمَدْفُونُ فِلْبَیْتِ یہاں اب بطلار ایک شخص ہے اس نے اپنے گھر میں یا اپنے کمرے کے اندر کسی جگہ پر مال کو دفن کر دیا اور بھول گیا تو کیا اس پر زکاة آئے گی یا زکاة نہیں آئے گی تو بطلار بھئی اس تک پہنچنا تو کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ سارا دھر یا سارا کمرہ اس کے اپنے قبضے میں ہے سارے کی خدای کر کے اس مال کو یہ حاصل کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَالْمَدْفُون فِي الْبَیْتِ نِسَابٌ اور وہ جو دفن کیا گیا ہو کمرے کے اندر نِسَابٌ وَنِسَاب ہے لِتَإِسِير الْوصُولِ إِلَيْهِ کیونکہ اس تک پہنچنا آسان ہے وَفِي الْمَدْفُون فِي الْأَرْضِ اَوِلْكَرَمِ اَفْتِلَافُ الْمَشَائِخِ اور وہ جس کو دفن کیا گیا ہو زمین میں اَوِلْكَرَمِ یا باغ کے اندر اَفْتِلَافُ الْمَشَائِخِ اس میں مشائِخ یعنی فقہہ کا اختلاف ہے کرم بھئی کرم کرم راہ کے فتحہ کے ساتھ ہو تو اس کا ایک معنی ہے سرسبز و شاداب زمین بھئی سرسبز و شاداب زمین مراد یہاں باغ ہے کیا مراد ہے باغ اور اگر کرم کو راہ کے سکون کے ساتھ پڑھیں اَوِلْكَرْمِ تو کرم جو ہے یہ انگور اور انگور کی بیل کو کہتے ہیں بھئی انگور کی بیل کو کہتے ہیں تو بارحال مراد یہاں اس سے باغ ہے کیا مراد ہے باغ ہے تو اس کے اندر کسی نے مال دفن کیا صورت یہ ایک آدمی نے اپنی زمین کے اندر کوئی کھیت وغیرہ ہیں ان کھیتوں میں کیا اس نے مال دفن کر دیا یا اس کا کوئی کھیت کہلیں یا ویسے زمین ہے اس میں اس نے مال دفن کیا یا اپنے باغ کے اندر کسی جگہ پر مال دفن کیا اور پھر وہ جگہ بھول گیا تو کیا اس کے اندر زکاة واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی تو کہتے ہیں اس میں مفقہہ کا استعلاف ہے باغ فقہہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی زکاة واجب ہوگی کیونکہ زمین یا باغ اس کی اپنی ملکیت ہے اور یہ اس مال تک پہنچ سکتا ہے ساری زمین کو کھود کر جب کہ بعض فقہہ فرماتے کہ نہیں اگر زمین اس کی ملکیت ہے اور یہ ساری زمین کو کھود کر مال تک پہنچ سکتا ہے لیکن ساری زمین یا سارے باغ کو کھودنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور شریعت کے اندر حرج اور تنگی کو دور کیا گیا ہے تو اس میں چونکہ حرج واقع ہوگا لہذا اس وجہ سے مال میں زکاة واجب نہیں ہوگی بھئی تو کہتے ہیں وَفِ الْمَدْفُونِ فِي الْأَرُضِ عَوِ الْكَرَمِ اختلافُ الْمَشَائِخِ اور وہ اب وہ قرض کا مسئلہ آیا بھئی میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا کہ اگر کسی کو آپ نے قرض دیا ہے تو اس میں بھی زکاة واجب ہوگی ہاں اگر وہ مال زمار ہے آپ کے پاس کوئی گوانی وصولی کی کوئی صورت نہیں پھر تو اس میں زکاة نہیں لیکن اگر قرض دیا ہے اور آپ کے پاس گوانی موجود ہیں تو اس میں زکاة واجب ہوگی چاہے جس کو مال دیا ہے آپ نے قرض دیا ہے چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ تنگ دست ہو تو دونوں صورتوں میں زکاة واجب ہوگی کونسی صورت میں جب آپ کے پاس بینا وغیرہ موجود ہو کیونکہ آپ قاضی کے ذریعے اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں ولو کان الدین على مقرر ملی او معصر اور اگر دین ایسے شخص پر تھا جو اقرار کرنے والا ہے ملی اور مالدار ہے ملی ان کا معنات ہے مالدار اور اگر دین ایسے اقرار کرنے والے بھئی دیکھو مقیر کہا اقرار کرنے والا جو قبول کر رہا مان رہا کہ اس نے آپ کا قرضہ دینا ہے یا اس پر میں نے اور صورت بھی ذکر کر دی بیان وغیرہ ہو سب اس میں آ گئے جب کہ پچھلی صورت میں وہ شخص دین کا سرے سے انکار کر رہا تھا تو کہتے ہیں دین اگر ایسے اقرار کرنے والے پر ملی ان جو مالدار ہے اور معصر یا تنگ دست ہے تجب الزکاة تو زکاة واجب ہوگی لئمکان الوصول الیہی اس وجہ سے کہ اس قرضے تک یعنی اس مال تک پہنچنا اس قرض کے لئے ممکن ہے ابتداء شروع سے ہی شروع یعنی وہ جب مالدار ہے اور اقرار کر رہے تو اس سے جا کر کیا کر سکتا ہے وصول کر سکتا ہے ابتداء ان ہی یا تحصیل کے واسطے سے اس مال تک یہ پہنچ سکتا ہے یہ کچھ کے ساتھ تعلق ہے تنگ دست تنگ دست ہے اس کے اگرچہ اس وقت ہاتھ میں مال حاصل کر یعنی کمائی کر آپ کو قرضہ دے سکتا یا نہیں دے سکتا لہذا اس میں مال تک پہنچنا ممکن ہے ابتداء کا تعلق کس ہے مال دار سے ہے تو ان میں تجیب الزکاة واجب ہوگی لئے امکان الوصول لئے کیونکہ اس دین تک پہنچنا ممکن ہے ابتداء یا تو اشروع سے ہی اور بواسط تحصیل یا تحصیل کے ذریعے سے وَقَدَ لَوْكَانَ عَلَى جَاحِدٍ اچھا بھئی اب دوسری سورة ذکر کر رہے ہیں ایک شخص پر آپ کا قرض ہے اور وہ انکار کرنے والا ہے لیکن آپ کے پاس بینا موجود ہے یا قاضی کو مال دینا ہے تو اب بے شک یہ انکار کرتا رہے پھر بھی یہ مال زمار نہیں کیونکہ آپ اس مال تک پہنچ سکتے ہیں کس طرح قاضی کے ذریعے گواہ قائم کر کے یا قاضی خود اپنے علم کے مطابق کیا کر دیتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے تو کہتے ہیں لَوْكَانَ عَلَى جَاحِدٍ اور اسی طرح اگر دین جو ہے کسی انکار کرنے والے پر ہے وَعَلَيْهِ بَيِّنَةٌ اَوْ عَلِمَ بِهِ الْقَاضِ اور اس پر کوئی بَيِّنَة قائم ہے اَوْ عَلِمَ بِهِ الْقَاضِ یا قاضی کو اس کا علم ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے یعنی اس میں بھی زکاة آئے گی لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہی کہ اس قرضے کو وصول کرنا ممکن ہے وَلَوْ كَانَ عَلَى مُقِرِّ مُفَلَّسٍ فَهُوَ نِصَابٌ عِنْدَ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ لِأَنَّ تَفْلِيسَ الْقَاضِ لَا يَسِحُ عِندَهُ وَعِنَّ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ لَا يَجِبُ لِتَحَقُقِ الْإِفْلَاسِ عِندَهُ بِالتَفْلِيسَ بھئے یاد رکھئے کسی شخص نے آپ کا قرضہ دینا ہے اور آپ اس سے قرضے کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہے یعنی میں بالکل مفلس ہوں کنزال ہوں ایک پائی میرے پاس نہیں ہے جب مال آئے گا میں آپ کا مال دے دوں گا لیکن اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ قاضی کے لیے اس کو قید میں بھی ڈالوا سکتے ہیں اور قاضی قید میں ڈال دے اور اس کے مال کی تحقیق کرے کہ واقعی اس کے پاس مال ہے کہیں چھپا کر تو اس نے نہیں رکھا ہوا یا یہ واقعی کنگال ہے بھئی تو قاضی تحقیق کروائے اور ایک مہینہ یا کچھ حرصہ اس کو جیل میں رکھے جب قاضی کو پتا چل گیا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے اس کے پاس کوئی مال نہیں تو قاضی اپنی تحقیق کے مطابق فیصلہ کر دے گا کہ یہ شخص مفلس ہے تو قاضی نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کر دیا یہ مفلس ہے یہ کنگال ہے تو قاضی کا اس شخص کو مفلس قرار دینا صاحبین کے نزدیک صحیح ہے جبکہ امام ابو حنیفر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی کا کسی کو مفلس قرار دینا صحیح ہی نہیں صاحبین فرماتے ہیں قاضی نے تحقیق کر لے اس کے پاس مال کا پتا نہیں چلا تو اس کو مفلس قرار دے دیا اب یہ مفلس ہے لہٰذا اب جو قرض خواہ ہیں قرض خواہ ہیں قاضی ان کو منع کر دے گا وہ جا کر اب اسے تنگ نہیں کریں گے اسے بار بار جا کر مطالبہ نہیں کریں گے اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے اب ان کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں الا یہ کہ یہ شخص پھر مال اس کے پاس آ جائے پھر کیا کر سکتے ہیں جا کر مطالبہ کر سکتے ہیں تو صاحبین کے نزدیک قاضی کا کسی کو مفلس قرار دینا صحیح ہے اور اس صورت میں وہ مطالبہ کرنے والے کو مطالبہ کا حق نہیں رہتے ہیں جبکہ امام آزم ابو حنیفر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی کا کسی کو مفلس قرار دینا صحیح نہیں ہے اس لئے کیونکہ مال آنے جانے والی چیز ہے صوبہ مال نہیں تو شام کو آ سکتا ہے شام کو نہیں تو صوبہ کو آ سکتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یا وہ خود کمائی کر سکتا ہے کسی طریقے کے ذریعے یا مثلا کوئی اس کو ویسے مال دے دیتا ہے تو آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا تو مال تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے مال آنے جانے والی چیز ہے لہذا قاضی کا مفلس قرار دینا صحیح نہیں لہذا قاضی ان مطالبہ کرنے والوں اور اس مقروض کے درمیان حائل نہیں ہوگا یہ لوگ اس سے مطالبہ کرتے رہیں اس کے پیچھے پڑے رہیں اس کے پیچھے پیچھے جائیں یہ جہاں جاتا ہے اور جہاں مال اس کو حاصل ہوتا ہے اس سے اپنا حق وصول کرتے رہیں بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو اب مسئلہ یہ ذکر ہو رہا ہے ہدایہ کے اندر اگر مال ایسے شخص پر ہے قرضہ ایسے شخص پر ہے جو اس قرضے کا اقرار کر رہا ہے لیکن مفلس ہے یعنی قاضی نے اس کو کیا قرار دے دیا ہے مفلس قرار دے دیا ہے تو امام آزم ابو خانیفہ رہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ جو دین ہے یہ نساب ہے نساب ہے اور اس کے اندر زکاة واجب ہو گی تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ عَلَى مُقِرِّ مُفَلَّسِنْ فَهُوَ نِصَابٌ عِنْدَا بِحَنِیفَةَ رحمہ اللہ امام آزم ابو خانیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک لِأَنَّ تَفْلِيسَ الْقَاضِي لَا يَصِحُ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ قاضی کا مفلس قرار دینا لا يَصِحُ عِنْدَهُ یہ امام صاحب کے نزدیک صحیح نہیں ہے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجِبُ لِتَحَقُقِ الْإِفْلَاسِ عِنْدَهُ بِالتَفْلِيسِ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے اندر زکاة واجب نہیں ہوگی لِتَحَقُقِ الْإِفْلَاسِ عِنْدَهُ بِالتَفْلِيسِ اس لیے کیونکہ افلاس متحقق ہو جاتا ہے ثابت ہو جاتا ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بِالتَفْلِيسِ اس کو مفلس قرار دینے سے یعنی قاضی کا اس کو مفلس قرار دینے سے ان کے نزدیک افلاس ثابت ہو جاتا ہے تو ان کے نزدیک امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک قاضی نے جب اس کو مفلس قرار دے دیا تو یہ بھی مالِ زیمار کی طرح ہو گیا اب اس مال کی وصولی کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے تو یہ مالِ زیمار کی طرح ہوا اور مالِ زیمار کے اندر تو زکاة نہیں آتی تو اس کے اندر بھی گزرشتہ سالوں کی زکاة نہیں آئے گی وَأَبُوْ يُوسُفَ رحمہ اللہ مَعَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ فِي تَحَقُقِ الْإِفْلَاسِ وَمَعَ أَبِ حَنِیفَةَ رحمہ اللہ فِي حُکْمِ الزَّكَاةِ رِعَایَةً لِجَانِ بِالْفُقَرَائِ اور امام یوسف رحمہ اللہ وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں فِي تَحَقُقِ الْإِفْلَاسِ افلاس کے ثابت ہونے میں اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں فِي حُکْمِ الزَّكَاةِ زکاة کے حکم میں امام یوسف رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں کس چیز کی اندر؟ مفلس قرار دینے میں یعنی جیسے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر قاضی کسی کو مفلس قرار دے دے تو اس کا افلاس ثابت ہو جائے گا اس کو مفلس قرار دے دیا اس نے تو اسی طرح امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا افلاس ثابت ہو جائے گا اور زکاة کے حکم کے اندر البتہ وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک گزشتہ سالوں کی زکاة اس میں دینا پڑے گی جو اس سے مال وصول ہوگا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کیا فرما رہے تھے نہیں تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں مال میں زکاة واجب ہوگی تو امام یوسف رحمہ اللہ ان کے ساتھ ہیں بھئی کہ گزشتہ سالوں کی زکاة واجب ہوگی کیوں ان کے ساتھ کیوں ہے کہتے ہیں رعایتا لجانب الفقراء فقراء کی جانب کے رعایت رکھتے ہوئے کہ تاکہ فقراء کو مال ملے بھئی بھئی آخری مسئلے کا خلاصہ پھر سن لیں بھئی امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر قرض ایسے شخص پر ہے جو اقرار کرنے والا ہے لیکن اس کو قاضی نے مفلس قرار دے دیا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو قرض ہے یہ نصاب ہے زکاة کا لہذا یہ جب اصول ہو جائے گا تو گزشتہ سالوں کی زکاة بھی ادا کرنا پڑے گی جب کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی نے جب اس کو مفلس قرار دے دیا ہے تو اس کا اقلال ثابت ہو گیا اور یہ مال جو ہے اب اسی طرح ہو گیا کہ جس کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے یہ مال زمار ہو گیا گیا اور مال زمار کے اندر تو زکاة واجب نہیں ہوتی لہذا یہ بھی جب مل جائے تو گزشتہ سالوں کی زکاة واجب نہیں ہوگی امام ویوسف رحمہ اللہ جو ہیں تفلیس کے اندر تو امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں وہ فرماتے ہیں قاضی اگر کسی کو مفلس قرار دے دے تو اس کا اقلال ثابت ہو جاتا ہے لیکن البتہ یہاں زکاة کے مسئلے میں وہ امام وحانیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں کہ زکاة پچھلے سالوں کی بھی یہاں پر دینا پڑے گی بھئی کس کی رعایت رکھتے ہوئے تو فقراء کی رعایت رکھتے ہوئے یہاں انہوں نے امام وحانیفہ رحمہ اللہ کے قول کو اختیار کیا بھئی کہ اس میں فقراء کی رعایت ہے کہ ان کو کچھ مال مل جائے گا تو گویا یہ مذہب ہوا شیخین رحمہ اللہ کا شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک مقرر مفلس پر جو دین ہے وہ نصاب ہے اور وہ وصول ہو جائے جب بھی وصول ہو گزشتہ سالوں کی بھی زکاة دینا پڑے گی اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک گزشتہ سالوں کی زکاة نہیں دیں گے بھئی سورت سمجھ میں آگئے اور گزشتہ سالوں کی زکاة پھر دیں گے کیسے بھئی بھئی دیکھئے مثلا ان تمام سورتوں میں جہاں پر بھی گزشتہ سالوں کی زکاة واجب ہوتی ہے جو بھی قرض ہے جو بھی قرض ہے اس میں جب گزشتہ سالوں کی زکاة دینی ہے اس کا طریقہ یہ ہے مثلا زید سے آپ نے لینے تھے دس لاکھ روپے دس لاکھ روپے اور چاہے وہ اقرار کر رہا ہے یا اقرار نہیں کر رہا لیکن فرض کریں یہ قرض آپ کو پانچ سال بعد وصول ہوا پانچ سال بعد وصول ہوا تو وہ صورت بنایا ہے جس میں گزشتہ سالوں کی بھی زکاة دینی ہے تو کتنے روپے موصول ہوئے دس لاکھ روپے کے اور کتنے سالوں کی زکاة ہے پانچ سالوں کی تو کس طرح زکاة نکالیں گے بھئی دیکھئے پہلے سال کے اندر دس لاکھ پر کتنے آئیں گے دھائی فیصد ہے نا دھائی فیصد یعنی سو میں سے دھائی روپے پچیس ہزار ہو جائے گا نا تو دس لاکھ میں پچیس ہزار اس پر زکاة کے ہو گئے یہ پہلے سال کی زکاة نکال لی پچیس ہزار الگ کر دیئے یہ زکاة کے ہو گئے اب اگلے سال پورے دس لاکھ نہ شمار کرو بلکہ اس میں سے پچیس ہزار کم ہو چکے ہیں تو اب نو لاکھ پچیس ہزار اگلے سال میں تھے اس کا حساب لگاؤ پھر اس کے مطابق کوئی تیس چوبیس ہزار یا جتنا بھی بنتا ہوگا وہ نکال لیں گے پھر اس سے اگلے سال مال اور کم ہو گیا تو اس کے مطابق اس سے زکاة نکال لیں گے پھر اس سے اگلے سال اور کچھ کم ہو گیا تو اس کے مطابق اس سے زکاة نکال لیں گے طریقہ سمجھ میں آیا تو اس طرح گزشتہ سالوں کی زکاة اس مال میں سے ادا کی جائے گی بھئی چلیے بس بھئی ادا ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام